ہیلو دوستو سواگت آپ سب کا ایک بھر سے ہماری یوٹیوب چینل ایک تازل ازیز فوڈ میں تو دوستو ہم پھر واپس آ چکے ہیں ایک بہت زیادہ سپیشل ویڈیو کے ساتھ جو ہے نوراترے سپیشل ویڈیو جہاں ہم بنانے جا رہے ہیں نوراترے کے لیے بہت ہی سمپل سی تھالی جسے کھا کے آپ کا پیٹ اور مند دونوں ہی بھر جائے گا جو لوگ بھی نو دن کا ورت رکھتے ہیں تو دوستو زیادہ سمیں نہیں برواد کرتے ہیں اور جلدی سے شروع کرتے ہیں ریسپی تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ لیں گے ہم دھنیا مرچ اور یہ ہے ادرک کٹا ہوا یہ ہے جیرہ پاوڈر اور کالے مرچ پاوڈر اور یہ ہے کٹو کا آٹا جن کے ہم پوڑی بنائیں گے اور یہ ہے ابلیوے آلو جس کی ہم سبجی بنائیں گے اور یہ ہے دھنیا جس سے ہم ہری چٹنی بنانے والے ہیں اور یہ ہے سواد انسار سیندھنما تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں سبجی جس کے لئے ہم نے کڑائی گیس پہ چڑھا لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے دیسی گھی ساتھی ڈال دیا ہے کٹا ہوا ادرک اور اب ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ اور انہیں اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ابلیوے آلو انہیں ہم نے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا میاش کر لیا ہے تھوڑے دیر بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں سواد انسار سیندھا نمک کالی مرچ پاؤڈر اور جیرہ پاؤڈر اور اب ان سبی کو اچھے سے ملا لیں گے دوستو روجانے کی طرح اس میں ہم نے کوئی بھی ایکسٹرہ مسالے اور کچھ بھی الگ سے نہیں ڈالا ہے پھر بھی یہ بہت ہی سوادسٹ اور بہت ہی سمپل سبجی بننے والی ہے آلو اور ٹماٹر کی تو دوستو جب یہ اچھے سے مل جائے تب ہم اسے ڈھک کے دو منٹ کے لئے میڈیم فلم پر پکا لیں گے دو منٹ کے بعد ہم اسے پھر سے انکور کریں گے ہم علاقے چیک کریں گے تو دیکھیں دوستو یہ جو ہے کڑائی میں لگنے لگی ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہم اس کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں کٹو کی کچھوڑی جو کی اچھے لگے گی آلو ٹماٹر کی سبجی کے ساتھ تو دوستو اب ہم اس کو اچھے سے ملا کے اور اس میں اوپر سے دھنیاں ڈال دیں گے اور ڈھک کے پانچ منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلم پر پکا لیں گے دوستو پانچ منٹ کے بعد گیس کا فلم آف کر دیں گے اور سبجی ہماری بن کے تیار ہے اور اسے ملا کے ہم اس کو سائٹ رکھ دیں گے تو چلی دوستو اب آگے بڑھتے ہیں کٹو کی کچھوڑی بنانے کی طرف یہاں پہ ہم نے پراتھ میں لیا ہے تھوڑا سا کٹو کا آٹھا اور اس میں ڈال رہے ہیں ہم میش کی اوپ لے ہوئے آلو اور ساتھیں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری میرچ اور کٹا ہوا ادھرک جیرہ پاوڈر اور کالی میرچ پاوڈر اور سواد انوصار سیندھا نمک اور اب ان سب کو اچھے سے گھت لیں گے بلکل ایک آٹھے کی ڈو کی طرح تو دوستو جب اس کا ڈو تیار ہو جائے تب ہم اس کو دس منٹ کے لیے دھکے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے اور دس منٹ بعد اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی بنا کر چھوٹی چھوٹی پوریاں بیل لیں گے دوستو لوئی بنانے سے پہلے ہاتھوں میں گھی یا پھر آئل ریفینڈ ضرور لگا لیں کیونکہ دوستو کٹو کا آٹھا ویسے ہی بہت زیادہ سٹکی ہوتا ہے اور اوپر سے ہم نے اس میں ابلے ہوئے آلو بھی ساتھ میں گھتے ہیں جس وجہ سے یہ اور زیادہ سٹکی ہو جاتے ہیں تو دوستو اس طرح سے سبھی پوریوں کو بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد اب وقت ہے ان کو تلنے کا تو دوستو چلیے اب ان کو تل لیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو کتنی فولی ہوئی پوری بنی ہے اور اسی طرح سے ہم سبھی پوریوں کو تل لیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ساری پوریاں بن کے تیار ہو چکی ہے تو چلیے دوستو اب وقت ہے ہری چٹنی بنانے کا تو چلیے بنا لیتے ہیں ہری چٹنی دوستو ہری چٹنی بنانے کے لیے یہاں ہم نے لیا ہے دھنیا، ہری مرچ، ادرک اور سواد انوسار، نمک اور اب ان سب کو پیس لیں گے اور یہ دھنیا کی چٹنی بن کے تیار ہے اور اس میں کھٹاس لانے کے لیے اس میں ہم تھوڑی سی نیمو نیچوڑ دیں گے اور پھر چٹنی میں اچھے سے ملا لیں گے تو چلیے دوستو وقت ہے تھالی کو لگانے کا تو تھالی میں سب سے پہلے ڈال رہے ہیں سبجی، سلات، تھوڑے سے فروٹس، دہی اور یہ ہے فاسٹ سپیشل کوکونٹ آئس کریم جس کی ریسپی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور یہ ہے کٹوک کی کچوڑیاں اور اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں ہری چٹنی تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری نوراتری سپیشل تھالی بن کے ہو جاتی ہے تیار دوستو تھالی کو بہت زیادہ سیمپل رکھی گئی ہے اور سیمپل کے ساتھ ساتھ جس میں ویرائٹیز بھی انکلوڈ کری گئی ہے جیسے کہ آپ سٹارٹر میں سیلیڈ اور فروٹس کھا سکتے ہیں مین کورس میں آپ کٹوکی کچوڑی، سبجی، دہی کھا سکتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ سویٹ ڈش میں آپ آئس کریم کھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ورت میں کٹوکی پکوڑی اور دہی کھا کے اور آلو کھا کے بور ہو چکے ہیں تو ایک بار یہ تھالی ضرور ٹرائے کریں اور اس تھالی سے آپ کا پیٹ اور من دونوں ہی بھرنے والے ہیں اور دوستو سواد کی تو بات یہ الگ ہے سواد تو پرشاد میں آٹومیٹکلی آہی جاتا ہے تو دوستو اسے کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے آپ سب سے ایک نئی اور مجیدہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھو بائی اور ٹیک کیر